اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل نینہ دینہ اور نینہ آپ کے لئے بختاور ڈرامے کا ریویو لے کر حاضر ہے آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اب چلتے ہیں فیفت اپیسوڈ کے ریویو کی طرف جناب فیفت اپیسوڈ بہت ہی دماکے دار اور انٹریسٹنگ رہا ہے کیونکہ ادھر بختو کام سے نکالا جاتا ہے اور فوراں ادھر ہیرو کی انٹری ہو جاتی ہے اور ہیرو اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتا ہے ظاہر ہے کام پر نہ رکھتا تو سٹوری کیسے آگے بڑھتے ہیں نہ صرف کام پر رکھتا ہے بلکہ پرسنل اسسٹنٹ کا عوضہ بھی دے دیتا ہے الگ کمرہ بھی دے دیتا ہے اور اسی اپیسوڈ میں آگے دکھاتے ہیں کہ اس پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے کہ اسی کے ہاتھ کا کھانا پینا اچھا لگتا ہے اسے گھر تک چھوڑنے کے لئے گاڑی بھی جاتی ہے عورت اور بختو کو اتنا سر آتا ہے اس کی تعلیم مکمل ہونے پر اس کو فل ٹائم جوب کی پیشکش بھی کر دیتا ہے ایک عام سے ملازم کا صرف اتنا ہی نہیں عوضہ رہتا بلکہ بختو کو اتنا حق دے دیتا ہے کہ وہ اس کے ذاتی مسائل پر بھی اس کو مشورے دے یہاں تک کہ بختو کی سوچ بھی دیلاور کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف بختو کے لئے آفات مسائل اور دشمنیہ ہی دشمنیہ ہوتا ہے آفیس کے دوسرے ملازمین بختو پر صاحب کا تویز پلا کر دل جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اس کو دوسری دنیا کے مخلوق کہہ کر اس کا مزاق بناتے ہیں دیلاور کا باپ بھی اس کو زنانہ مسخرہ کہتا ہے اور یہ پیشکش کرتا ہے کہ اس کو گھر کا خان ساما رکھ لو جس پر دلاؤر بگر جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر لڑکیاں بھی بختو کو لڑکا سمجھ کر اس پر صدا ہونے لگتی ہیں ادھر ہماری فیمل ویلن کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہوریا ہے وہ ایک امیر باپ کی نفچری لڑکی ہے وہ آتے ہی بختو کو کام سے نکالنے کی بات کرتی ہے ہوریا دلاؤر سے شادی کرنا چاہتی ہے جبکہ سیاست پر مپنی یہ شادی دلاؤر کو بلکل ناپسند ہے ادھر ہمارے ہیروین کو بھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بختو بن کر کیوں ہیرو کے سامنے گئی کیونکہ بخت دلاؤر کو دلاؤر پہلے ہی دن یہ بتا دیتا ہے کہ اسے جھوٹ اور دھوکہ بلکل پسند نہیں اب آگے یہ سٹوری کونسا رنگ لیتی ہے وہ جاننے کے لیے ہمارا اگلا اپیسوڈ کا ریویو لازمی دیکھئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے لائک این شیئر کبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو سو مچ